اسلام علیکم ویورس میرا نام ہے دانش جاوید آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ انفو چینل جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کے شروع میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے بلکل ٹھیک آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحابہ کرام کے بارے میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کے بارے میں اچھا تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں لائک کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ آنے والی جو بھی انفرمیٹی ویڈیوز ہو میں آپ تک پہنچا سکوں میرا کام ہے ایسے ہی آپ تک انفرمیشن پچھاتے رہنا اچھا تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کا سعودہ کیا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ان ہزاروں میں ایک جوان روانہ تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ محزمہ کی پالائی چاند مقام تنعیم کی طرف محض اس لئے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ حضرت عبید بن عادی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ دیا تھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریق تکھیل رہے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے اور یوں پدر کی رسوائی کا بدلہ چکا ہے جب یہ حجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا تو اس مرحلے پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی طرف نظر دھوڑائی سردارانہ قریش اسے کشا کشا تختیدار کی طرف لے جا رہے تھے اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار کے درمیان ایک پروکار اور پرسکون آواز ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو پھر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قابع رکھ کڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یہ دو رکعت نماز کیسی تھی اتنی حسین اتنی مکمل کہ آیا کیا بات ہے حضرت خبیب بن عاطی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے فرمایا اگر مجھے عزبت کمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے توالتی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت سر کرتا اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب بن عاطی رضی اللہ عنہ کا زندہ حالت میں مسئلہ کر رہے ہیں یعنی یہ لوگ ان کے جسم مبارک کو شہید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے جواب یہ تھا خدا کی قسم مجھے یہ قطعن پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و ایال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹہ بھی چھوے پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور باعواز بلند کہہ رہے ہیں اسے مار ڈالو اس کے بعد انہوں نے حضرت خفیب بن عادی رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالی سے یہ التجا کر رہے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا اور پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے شہر واپس لوٹ جاتے ہیں لیکن حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پردہ دل سے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت خفیب بن عادی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر نہ ہٹا چنانچہ یہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر پرابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشمہ خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خفیب بن عادی رضی اللہ عنہ پورے اتمنان کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کر رہے ہیں یہی نہیں بلکہ ان کی پردرت آواز جیسے ان کے کانوں میں کونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بدعا میں مصروف ہے اور اس خیال سے ان کا قلجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں اسمان کا کڑکا ان کو آنا لے یا اسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دے حضرت خفیب بن عادی رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش کر کے جناب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو وہ کچھ سکا دیا جس کا انہیں پہلے قطع علم نہ تھا انہیں سکایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جہانم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے اس کے علاوہ انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کیرف کا اس درجہ محبت رکھنے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دی بلا شبا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا چنانچہ پورے مجمع کے سامنے یہ اعلان کر دیا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ آج سے میں مسلمان اچھا تو دوستو ہمیں اس ویڈیو سے یہ معلوم ہوا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی آگے میں آگلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے کیا قدمت کی اچھا تو دوستو مجھے اجازت دیجئے میں چلتا ہوں اللہ حافظ